نمازکار دوستو ویلکم بیک تو دی چینل اور آپ کو پہاڑی بردرز افیشیلز سو دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو پہاڑی بردرز نے نو یور اولمپینز کر کے سیریز شروع کی ہے اور اس میں ہم لوگ بڑے سے بڑے اتھلیٹ کو لے کر ہمارے جو پہلی بار اولمپک میں جا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا ہے ہم لوگ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتے ایسا نہیں کہ کرکٹ کو پاگلو کی طرح سپورٹ کریں اور باقی سپورٹ کو نہ کریں ہم لوگ ہر سپورٹ کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں اور ہماری آڈینس سے بھی یہی درخواست ہے کہ پلیز اگر آپ کرکٹ کو اتنا پیار دیتے ہو تو باقی سپورٹ کو بھی پیار دو کیونکہ ہمارے اتھلیٹ سب برابر ہیں اگر کرکٹ میں محنت ہو رہی ہے تو اتھلیٹس میں بھی محنت ہو رہی ہے اگر اتھلیٹس میں محنت ہو رہی ہے تو باکسنگ میں بھی ہو رہی ہے اتنا سا ریکویسٹ ہے دوستو اور آج کا جو ٹاپک ہونے والا ہے بہت ہی شاندار ہونے والا ہے میری پرسنل فیورٹ ہے پارول چودری پارول چودری نے دو کوٹا جیتے ہیں ایک 3000 میٹر سٹیپل چیز اور 5000 میٹر اور یہاں پر کافی زیادہ آڈینس کے یہ آ رہے ہیں ریویو کی کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے لئے مشکل ہو جائے گا کیونکہ ان کا جو ریس ٹائم ہے بہت ہی کم ملنے والا ہے انہیں جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں سٹیپل چیز اور 5000 میٹر دونوں کھیلنا چاہیے یہ بہت بڑا موقع ہے پارول چودری کے لئے وہ دونوں میں اچھا پرفارم کر کے بھارت کے لئے کچھ میڈل لا سکتے ہیں یا پھر صرف ایک ایونٹ پر فوکس کریں اور اس میں میڈل لا دیں تو آج کی ویڈیو کافی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں نیکس سلائیڈ کی طرف جس میں ہم لوگ ٹاپکس ڈسکس کریں گے تو نو یور اولمپیانز رانگز پرسنل بیسٹ کرن فارم کیا چل رہا ہے ہم لوگ بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر پھر اس کے بعد بات کریں گے پیرس اولمپک کا کیا سکیڈیول رہنا ہے 5000 میٹرز کی بات کروں تو 5000 میٹرز کا میں آپ کو ٹائم بتاؤں گا اور سکیڈیول بتاؤں گا انڈین سٹینر ٹائم کے حساب سے پھر ٹاپ کنٹینڈرز کی بات کریں گے 5000 میٹرز اور سٹیپل چیز میں کون سے بڑے کھلاڑی ہیں جو پارول چودری کے لئے ایک ہرڈل بن سکتے ہیں پھر بات کریں میڈل پردکشن میڈل پردکشن میں ہم لوگ آپ کو اوورال فیکٹ کے حساب سے بتائیں گے کہ ہماری پارول چودری کے جیتنے کے چانسز ہے یا نہیں آگے پڑھتے ہیں دوستو نیکس لائیڈ کی طرح سب سے پہلے ہم بات کریں ہماری وومنز کھلاڑی پارول چودری کے بارے میں جو کی 5000 میٹرز اور 3000 میٹرز سٹیپل چیز کھیلنے والی ہیں ان کی ایج 29 years ہے track and field long distance running کرتی ہیں 1500 میٹر کی ٹائم کی بات کروں تو دوستو 4 منٹ 18.80 سیکنڈ گوہارٹی 2018 کا ٹائم ہے نیشنل ریکارڈ انہوں نے بنایا 8 منٹ 57.19 سیکنڈ جو کی لوس انجلیس میں 2022 میں بنایا تھا پھر 3000 سٹیپل چیز میں انہوں نے نیشنل ریکارڈ بنا دیا بودہ پیس 2023 9 منٹ 15.31 سیکنڈ کے اندر پھر 5000 میٹرز کی بات کروں تو 15 منٹ 10.35 سیکنڈ ان کا نیشنل ریکارڈ ہے نیشنل ریکارڈ ہے والنٹ 2023 کے ایونڈ میں سو دوستو یہاں پر اگر میں ان کی تاریفیں کروں تو جتنی تاریفیں کروں اتنی کم ہے ایشن گینز میں یہ ہنگزاؤ میں گولڈ میڈل لے کر آئی تھی 5000 میٹرز میں اور اس سے پہلے ان کا ایونڈ تھا 3000 میٹرز ٹیپل چیز کا جن میں انہوں نے سلور میڈل لیا یہ رات بھر سو ہی نہیں ان کے انٹریفیو میں میں نے دیکھا تھا کہ وہ رات بھر سو ہی نہیں اور اس کے بعد کہہ رہی تھی کہ یار میں اتنی خوشتی کی سلور میڈل آگیا مجھے دکھ تھا کہ میں گولڈ میڈل نہیں جیت پائی بات کوئی بات نہیں ہم لوگوں نے رات کو لیٹ تک جا گئے اور ہم لوگ خوب مستی کر رہے تھے کہ یار چلو سلور میڈل آیا سلور میڈل آیا بات اس کے بعد ان کا اگلا ایونڈ 5000 میٹرز تھا انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اپنی طرح سے کوشش کروں گی اپنا بیس دینے کے کوشش کروں گی مجھے پتا ہے باڈی تھا کیوئی ہے بات پھر بھی میں اپنا بیس دوں گی اور جب انہوں نے رننگ شروع کی شروع کی شروع کی اور وہ اتنا بہتر دونی کی نمبر ون پہ آگئے اور 5000 میٹر پہ گولڈ لیا ہی انہوں نے کہا یار مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میری باڈی کیسے چلنے لگ گئی اتنی بڑیا سو یہی ہوتا ہے دوستو اگر آپ پرکٹس کے ٹائم پہ بہت اچھے سے مہنت کرتے ہو تو کامپیٹیشن میں آپ کو سب کچھ لائٹ لائٹ لگتا ہے اور ہماری پارول چودری نے وہ سچ کر دکھایا ہے ایک ایوینڈ میں دو میڈل اور وہ بھی چھوٹا موڑا ایوینڈ نہیں دوستو ایشین گیمز میں ایشین ایتلیٹک چیمپنشپ کی بات کرو دوستو تو 2023 بینککوک میں گولڈ میڈل اسٹ روئی سٹیپل چیز میں اور پھر 5000 میٹر میں سلور لائیں دوہا 2019 میں 5000 میٹر میں براؤنز لائیں ساؤڈ ایشین گیمز میں ان کا سلور میڈل تھا جو کہ 2019 کٹمانڈو میں ہوا تھا 5000 میٹر میں وہ میڈل لائی تھی آگے بڑھتے ہیں دوستو ان کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں ہماری پارول چودری جن کی ایش 29 ہے انڈین ایتلیٹ جو کی اتر پردیش کی رہنے والی ہیں اور ان کی سپیشیالیٹی ہے 5000 میٹر اور 3000 میٹر سٹیپل چیز اور میں پرسنلی بتاؤ تو مجھے لگتا ہے کہ 3000 میٹر سٹیپل چیز میں بہتر ہیں تو دیکھ لو پہلی ایسی انڈین ہے جو کی اتنا بہتر ٹائم لائی ہے بھارت کے لئے چودری ہیلز فور اکلوتا ویلیج میرٹ تو یہ ایک میرٹ کے ایک گاؤں سے ہیں تو ان کے پیرنس کا نام ہے کرشن پال چودری جی اور راجیش دیوی جی دوستو جب ہماری پارول چودری چھوٹی تھی اور سکول کے کمپیٹیشن دوڑتی تھی تو انہوں نے ننگے پیر تک دوڑا ہے آٹھ سو میٹر وہ ننگے پیر بھی دوڑی تو سٹرگل دیکھ سکتے ہو ہمارے اثلیتز کا شی سوشد فیفٹین ہندر میٹر اور تھی داؤزن میٹر بیفور تیکنگ فائف تاؤزن میٹر ان کمپیٹی پروفیشنل لیٹر ایویٹ it helped her land a job with the western railway in 2015 when she moved to Mumbai so دوستو انہوں نے جب پندرہ سو میٹر اور تین ہزار میٹر کو چھوڑ کے پائی تاؤزن میٹر کو سوچ کیا اس کے بعد ان کو ویسٹن ریلوے میں job بھی ملی دو ہزار پندرہ ان جولی 2023 چودری won a gold medal in women's 3000 میٹر steeplechase in asian athletic championship held at bangkok in august world athletic championship held in budapest she registered a personal best time of national record 3000 میٹر steeplechase with her time of 9 minute 15.31 seconds in the process qualifying for the 24 paris olympics at the hangzow asian games in october 2023 she claimed gold medal in 5000 میٹر and silver medal in 3000 میٹر steeplechase اور یہ moment تو ہم لوگوں نے ایک ساتھ دیکھا تھا پہاڑی برزن نے live commentary کی تھی اور بہت ساری update ڈالی تھی پارول چودری کے ڈگاڑی so آپ لوگ جانتے ہوں گے دوستو آگے بڑھتے ہیں دوستو ہماری پارول چودری ابھی recently دکھی تھی super mom کے ساتھ jail in stadium اور super mom میری mom ہے اور یہ بھی sprint کرتی ہیں 400 میٹرز and 200 میٹرز and 100 میٹرز اپنی age category میں so my mom is master athlete اور master athlete وہ ہوتے ہیں جو 35 age category سے اپر کے athletes ہوتے ہیں تو اگر آپ بھی 35 سے age category سے اپر ہیں تو آپ لوگ بھی master athletics میں participate کر سکتے ہیں یہ AFI registered ہے پارول چودری کی height کتنی زیادہ ہے mom کی height 5 feet اور ہماری پارول چودری کی height کافی اچھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ steeple chase میں بہتر کر سکتی ہیں پھر بات کریں آپ دیکھ سکتے ہماری پارول چودری instagram id میں لگا رہی کیے تاکہ آپ ان کو olympic سے پہلے ضرور فالو کیجئے کیونکہ دیکھو آپ لوگ ہر reel star کو فالو کر لیتے ہو کوئی meme چینل کو فالو کر لیتے ہو یا پھر کوئی dancing reel جو بناتے ان کی آپ ویڈیوز کو وائرل کر دیتے ہو فالو دکھا رہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ پلیز فالو کر لینا ہماری پارول چودری کو بہت مزا آئے گا کیونکہ update ساری چیزیں آپ کو ملتی رہیں سے باقی پہاڑی بردس بھی دیتے رہیں گے اور پارول چودری کی انسٹرگرام آئی ڈی سے بھی بہت ساری انفرمیشن ملتی رہے گی دوستو آگے بڑھ دوستو اب ہم بات کرنے والے کرنٹ رینکنگ کے بارے میں اس سے پہلے ہم لوگ کچھ اچیومنٹس کے بارے میں بات کریں گے وومن 3000 میٹرز ٹیپل چیز آن 5000 میٹرز کی کمبائن ایک بار ایشن گیمز مینر بن چکی ہے ایشن چیمپئن بن چکی ہے ایشن گیمز میں سیلو میڈلی چکی ہے ایشن چیمپن شپ میرے سیلو میڈلی چکی ہے اب چلتے ہیں ان کی ورل کرنٹ رانکن کی طرف وومن 3000 میٹرز ٹیپل چیز میں 15th نمبر پہ آتی ہیں اوور آل پھر بات کریں وومن 5000 میٹرز 54 رانکن آل 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 رانکن کی بات تو 273 ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اور ان کے پورسنل بیسٹ کی 57.19 سیکنڈ جو کہ انہوں نے لوس اینجلیس USA میں ٹائم دیا تھا 2022 میں اور national record بنایا تھا اس کے بعد 5000 میٹرز میں انہوں نے switch کیا اور timing دیا 15 منٹ 10.35 سیکنڈ اور یہ والنٹ USA میں تائم دیا اور national ریکار بنایا 2013 میں پھر 10,000 میٹر انہوں نے ایونٹ کیا اور 32 منٹ 02.08 سیکنڈ میں انہوں نے complete کیا 10 کلومیٹرز 16 مارس 2024 USA میں 2000 میٹرز سٹیپل چیز 6 منٹ 52.82 سیکنڈ انہوں بیس ٹائم تھا 3000 میٹرز سٹیپل چیز میں 9 منٹ 15.31 سیکنڈ کے ساتھ بودھا پیسٹ میں انہوں نے national ریکارڈ بنایا ستائی سوکر 2023 کو دوستو یہ ہماری اپ ڈیٹیٹ آگے بڑھتے ہیں اور پات کرتے سکڈیول کے اوپر دوستو اولیمپک سکڈیول 3000 میٹرز ٹیپل چیز وومنز ایڈ 5000 میٹرز کوئی بھی ایسا یوٹیوب چینل نہیں ہے جو کہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز ایک سکرین پر دے رہا ہوگا دوستو پہاڑی بردرز ایسیل چینل ایک ایسا چینل ہے جو ساری اپ ڈیٹ آپ دے رہا ہے وہ بھی اتنی پریمیم کولیٹی میں پہاڑی بردرز کی ساری لائی کمنٹری پلس آپ لوگ پوڈکاس میں جھڑیے تاکہ آپ لوگ ہمارے انڈیان اتھلیٹس کے بارے میں اور بہتر طریقے سے جان پائیں اور ان کو کب سپورٹ کرنا ہے کتنے بجے سپورٹ کرنا ہے آپ لوگ پتا چل جائے گا سو سیکن آگست کو 5000 میٹرز کا راؤنڈ جہاں پر ہماری پلیئر کھیلنگی اور اگر شم ہے کہ وہ دونوں ایویٹ میں اچھا کر سکتی ہیں بٹ مجھے تھوڑا سا ڈاؤ ہو رہا ہے جب world level پر جاتے ہو تو اپنا best دینا ہوتا ہے جب 5,000 میٹرز میں اور 3,000 میٹرز دونوں میں بہتر کرنا چاہیے دوستو آگے بات کریں ان کے competitors کی اور ان کے personal best کی اور ان کے season best کی against ان کے top contenders کی تو دوستو اب بات کریں اس ٹیپل چیز کی ٹائم کی personal best کا ٹائم آجائے 9,3 تک آجائے جو بہت مشکل ہے اگر آج 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 پارول چودری نے ایک میڈل یہاں سکیور کر سکتا ہے مجھے لگتا ہے ہماری پارول چودری پاس چانس ہے کچھ کمال دکھانے کا اب چلتے 5000 میٹر کے top کنٹینڈر اور ہماری پارول چودری کہاں پر رینک کرتی ہیں جن کی ranking نمبر ون پہ ہے پھر بیٹریز چیبیٹ جو کی رینک ٹو پہ ہے تو کافی مشکل ہونے والی ہے 5000 میٹر میں اور اگر ہم لگ فل فوکس ہو کے 3000 15 ہیں اور اوپر ہمارے بہارے ان کے کھلاڑی کینیا کے کھلاڑی ہیں سے ہم لوگ کو کمپیٹ کر کے اس ٹیپل چیز کو جیتنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ 3000 میٹر میں زیادہ فوکس کرے تو چانسز ہیں میں بار پر اس لئے دباو ڈال رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے as an athlete دو event کریں گے تو کھین 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 performance ڈاؤن ہو سکتی ہے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے باقی medal prediction کی بات کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پارول چودری کی height ہے وہ main steeple chase ہی کرتی ہیں اور اگر اس میں better کریں تو all in steple chase کریں تو body تھک سکتی ہے جس کے steple chase event تھوڑا effect کر سکتا ہے باقی مجھے اپنی athlete پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے وہ دونوں event کریں اور بہتر طریقے سے perform کریں وہ بہتر ہے بس دل نہیں مان رہا ہے دل یہ کہہ رہا کہ کسی طرح ضرور آسکتے ہیں سو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے پارول چودری پہ آپ لوگ کو کتنا بھروس ہے comment section میں دکھا دیجئے دوستو if you love پارول چودری if you want to support پارول چودری then support by writing go for gold پارول چودری go for silver go for bronze جو بھی آپ کو لگتا ہے میڈل کی حق دیجئے اور دیکھو اچھی باتیں لکھو گے تو result ہمیشہ اچھے آتے ہیں next کون athlete ہو چھہیے وہ آپ decide کریں اور میں ویڈیو بناؤں گا چلو دوستو bye bye take care have a nice day rd brothers signing off